اسلام علیکم میرے چین کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو ہمیں مسالے چاہیے اس کے لیے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہمیں ادرگ لسن کی پیسٹ ہم نے ٹو ٹیبل سپون یوز کی ہے دھنیا پاورڈر ہم نے ٹو ٹی سپون کالی میرچ کا پاورڈر ہم نے ٹو ٹی سپون چیلی فلکس اور چیلی پاورڈر دونوں ٹو ٹی سپون یوز کی ہیں ہم نے ٹو ٹی سپون ہلدی یوز کی ہے ٹو ٹی سپون ہم نے زیرہ پاورڈر یوز کی ہے اور ٹو ٹی سپون یا آپ ہزبز آئی کا نمک ایٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو رکوائر ہو اس کے ساتھ ہم نے لیمن جوس ٹو ٹیبل سپون یوز کی ہے اور ون تھرڈ جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر بیسن یوز کی ہے ان سارے مسالے کو بنانے کے لیے ان ساری چیزوں کو ہم نے مکس کر دینا ہے بہت اچھے سے پہلے سارے مسالوں کو ہم مکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر لیمن جوس ایٹ کر دیں گے اگر آپ کو زیادہ کھٹا چاہیے تو آپ اس میں لیمن جوس کی کانٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگوں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو ہم نے بہت اچھے سے مکس کر دینا ہے اور بہت اچھے سے اس کا مکس ہونا چاہیے تاکہ اس کے لمس پہ کو بھی نہ بنیں اور بہت اچھے سے یہ پیسٹ فارم کے اندر بن کے ریڈی ہو مرچوں کی کانٹیٹی بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسند دیں تو آپ اس کی کانٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم پسند دیں تو آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو ہم نے بہت اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں بیسن جو ہے وہ ایٹ کر دیں گے بیسن کو آپ نے مس چھان کے یوز کرنے ہیں اثروائز اس کے اندر گٹلیاں بن جاتی ہیں پڑے پڑے اب اس کو بہت اچھے سے مکس کرنے ہیں اور اس میں پانی جتنا آپ کو رکوائر ہوگا آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کرنا ہے ایک دم سے زیادہ ایٹ نہیں کرنا اسے بیٹر آپ کا اگر پتلا ہو جائے تو پھر آپ کو دوبارہ سے بیسن ایٹ کرنا پڑے گا یہ دیکھیں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اسے مکس کریں گے تاکہ اس میں لمس بھی نہ بنیں اور یہ بہت اچھے سے جتنی ہمیں اس کی تھک کانٹیٹی چاہیے وہ ریڈی ہو جائے بن کے یہ دیکھیں آہستہ آہستہ آپ کر کے ایٹ کریں گے پانی تو اس میں پیسٹ بہت اچھی اس کی بنتی ہے اور اس میں گھٹلیاں بھی نہیں بنتی ہیں یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ایٹ کریں گے اور اس سے مسالہ بھی بہت اچھے سے مکس ہو جائے گا یہ دیکھیں بہت اچھے سے مکس ہو گیا اب ہم نے تھوڑا سا پانی ایٹ کیا تاکہ ہمیں تھوڑی سی اس کی لیکوڈ فارم میں چاہیے لیکن اتنا ہوگی یہ سرفیس کے اوپر سے اترے بلکل بھی نہ یہ دیکھیں اگر ہم فش کی سرفیس کے اوپر اس کو پلائے کریں گے تو یہ اس کے اوپر سے اترے بلکل بھی نہ اتنا ہم نے اس کو تھک رکھنا ہے 2kg ہم نے فش لیا اس کو واش کر کے اچھے سے ہم نے رکھ لیا تھا اور اس کو پانی اس کا بہت اچھے سے نکال لینے خوشک ہمیں فش جائیے اوپر سے اس کی سرفیس تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ اس کے اوپر اچھے سے چپک جائے اس کو واش کیے ہوئے مجھے ایک گھنٹہ ہو گیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر مسالہ ایٹ کرنا شروع کیے یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے فش کی سرفیس کے اوپر رکھ رہا ہے بکل بھی اتر نہیں رہا اگر ہم اس کو بائے نکال رہے ہیں ہمیں اتنا ہی تھک اس کا مٹیرل چاہیے یہ دیکھیں ہمارا بیٹر بہت اچھے سے بن کے ریڈی ہو گیا ہم نے ایک ایک پیس کر کے اس کے اوپر لگا کے اس کو رکھ دیں گے اور اس کو ہم اوہر نائٹ کے لیے رکھیں گے تاکہ اس کا مسالہ بہت اچھے سے اس کے اندر مکس ہو جائے اور ہم نے اس کو فریج کے اندر رکھنا ہے فریزر میں نہیں رکھنا یہ دیکھیں پانی آپ نے فش کا بہت اچھے سے خوش کر لینے پہلے یہ دیکھیں اب ہم اس کو آپ اوہر نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں آپ 5 to 6 آرز کے لیے آپ اس کو رکھیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کو تلیں گے ہم نے اس کے لیے دیپ فرائے کریں گے آپ اس کو کم شیلو فرائے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو دیپ فرائے بھی کر سکتے ہیں یہ دونوں طریقے سے بہت اچھی بنے گی آئل کو ہم نے اچھے سے گرم کر لیا تھا تیز آنچ کے اوپر لیکن جب ہم نے اس کے اندر فش ایٹ کرنی ہے تو آنچ ہم میڈیم رکھتیں گے کیونکہ ہم نے اس کو پکانا بھی ہے اگر ہم اس کی آنچ تیز رکھیں گے تو یہ اوپر کا جو ہمارا بیٹر ہے وہ جل جائے گا اور ہماری فش جو ہے وہ بہت اچھے سے نہیں پکے گی ہم نے 3 to 4 منٹ اس کو ون سائٹ سے پکانا ہے اور 3 to 4 منٹس ہم اس کو دوسری سائٹ سے پکائیں گے یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے اس کا کلر آیا ہے ماشاءاللہ سے بن کے بہت زیادہ اچھا اس کا ٹیسٹ بنا تھا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں یہ دیکھیں اب ہم نے اس کی سائٹ چینج کر دی ہے اور اس کو اب ہم نکال لیں گے یہ بن کے ہماری ریڈی ہو چکی ہے نیکسٹ ہم اسی طرح ساری کو بنا کے ریڈی کر لیں گے بہت ہی آسان بہت زیادہ سمپل ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں نیکسٹ ہم اس کے اندر اسی طرح آپ نے اس کو ایڈ کر کے پکائے جانے ہیں بہت زیادہ ایزی بہت ہی سمپل ہے بس آپ نے اس کی آنچ میڈیم رکھنی ہے تیز آنچ پہ اس سے فرائن نہیں کرنا یہ دیکھیں یہ ہماری فش جو بن کے ریڈی ہو چکی ہے بہت زیادہ مزے کی بنی ہے اور اس کا کلر ماشاءاللہ سے بہت اچھا بن کے آئے ہے یہ دیکھیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نیکسٹ ریسپی تک کے لیے مجھے اجازت دیں تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے اجازت دیں